موسیقی سترہ سال پرانے کیس میں وہ فیصلہ آ گیا جس کا انتظار بے سبری کے ساتھ ہو رہا تھا مافیا تی قیمہ سمیت تین کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں عطیق کا بھائی اشرف بری کر دیا گیا ہے آداب نمسکار میں وسیم اختار اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ پر سبھی کی نظرے لگی ہوئی تھی کیونکہ ایک اہم فیصلہ وہاں سے سنایا جانا تھا پہلے عطیق احمد سمیت تین لوگوں کو دوشی قرار دے دیا گیا عطیق احمد کے ساتھ خان سولت اور دنش پاسی کو دوشی قرار دیا گیا تھا لیکن اس معاملے میں خبر یہ بھی فلیش ہو رہی تھی اشرف سمیت آٹھ اور لوگوں کو بھی دوشی مانا گیا ہے لیکن کورٹ نے ان لوگوں کو بری کر دیا تھا خیر اس معاملے میں اب اس تری صاف ہو گئی ہے اشرف سمیت سات لوگ اس معاملے میں بری ہو گئے ہیں ایک عطیق کی موت ہو چکی ہے سزا عطیق احمد اور اس کے ساتھ خان سولت اور دنش پاسی کوئی ہے تینوں ہی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ابھی انہیں کورٹ سے جیل لے جایا جا رہا ہے بہرحال یہ بڑا فیصلہ ہے جس پر سبھی کی نظریں لگی ہوئی تھی یہ معاملہ اس نے بھی ایم ہے کیونکہ بریلی سے جڑا ہوا تھا پولیس نے جو راز فاج کیا ہے اس میں صاف کہا گیا ہے بریلی جیل میں ہی عمیش پال ہتیا کانٹ کی سادھی رچی گئی تھی اور یہاں شوٹر بھی اشرف سے ملنے کے لیے آئے تھے پولیس اب تک بڑی کارروائی کر چکی ہے اشرف کے مددگار بطور للہ گدی اور انی لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جیل ادھکاریوں اور ان کے ماتھتوں پر بھی کڑی کارروائی ہوئی ہے اس مکام کو بھی سیل کر دیا گیا ہے جو بریلی کے خوشبو انقلیوں میں تھا اس میں تین سال سے اشرف کا سالہ یہاں رہ رہا تھا پولیس کو ابھی اس کی تلاش آیا وہ ہاتھ نہیں آیا ہے مانا جا رہا ہے کہ شاید نیپال بھاگ گیا ہے ابھی اس کی گھیرہ بندی کی جا رہی ہے لیکن اس بیچ وہ فیصلہ آ گیا جس کا انتظار ہو رہا تھا پریاغ راج کی ایم پی ایم الے کوٹ نے اتیق احمد سمیت تین لوگوں کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے یہ پہلا معاملہ ہے جب کسی کیس میں مافیا اتیق احمد کو سزا ہوئی ہے اس پر قریب سو کیس چل رہے ہیں